اسلام علیکم پاکستان سوپر لیگ 2021 میں کون سی ٹیم چیمپئن قرار پائی اصل حقائق کیا ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ترین گروپ کے لوگ ذہنی طور پر ایسی صورتحال کے لیے تیار تو ہیں لیکن مستقبل کی سیاست میں ان کی جائپنا کہاں ہوگی اور آئندہ الیکشن میں وہ کس کی اتحادی ہوں گے اس پر ابھی تک ان میں سلام اشواہ جاری ہے ان خیالات کا اظہار کالم نگر سوہیل وڑائچ نے اپنی حالیہ کالم میں کیا سوہیل وڑائچ نے اپنے کالم میں جہانگیر تریر ان کے گروپ کے ممکنہ سیاسی حکمتیں عملی کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خانون کے قریبی ساتھی جہانگری ترین کے آپسی تعلقات پر بھی بات کی اور کہا کہ چند روز پہلے جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی تو انتازہ ہوا کہ ترین گروپ پوری طرح زندہ ہے اور اپنے مستقبل کی سیاسی ایجنڈے پر غور کر رہا ہے بجٹ جلاس ان کی طرف سے بزار کے حق میں وڈ دینے سے ان کی الگ حیثیت ختم نہیں ہوئی انہیں اندازہ ہے کہ ان کی پی ٹی آئی کے اندر گروپ بنانے کو شاید مستقبل میں عمران خان معاف نہ کریں اور ایسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ عمران خان ایندہ الیکشن میں اس گروپ کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہی نہ دیں انہوں نے کہا جہانگیر ترین اور عمران خان کے تعلقات میں مسلسل اتار چڑھا ہو آتا رہا ہے جب جہانگیر ترین برون ملک سے تو حالات بہتر تھیں مگر سینٹ کے الیکشن کے دوران کسی نے خان اعظم کو یہ بوتا ہے کہ ترین یوسف رزا گلانے کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے جہانگیر ترین اگرچہ اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہیں تاہم شکایت تو انہیں خان اعظم کے وہ کان بھرے کہ اس وقت سے لے کر تحال ان کا آپس میں رابطہ مکمل طور پر منکتہ ہے حالانکہ پہلے ٹیلی فون پیغامات کے ذریعے دونوں کا رابطہ رہتا ہوتا سہیل بڑائج کا کہنا تھا کہ ایک حقیقت یہ ہے شاید کہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان دونوں کا اکٹھنے چلنا ممکن نہیں غلط فہمیاں شکایتیں اور دوریاں اس قدر ہو چکے ہیں کہ تلخی کو کم کرنا تو ممکن ہے ختم کرنا ناممکن نہیں یوں لگتا ہے کہ جہانگیر ترین کو احساس کے شوگر اور مقدمات کے سکینڈل سے نکل کر جو بھی راستہ پنائیں گے وہ خان اعظم کی سیاست میں بہرحال حلق ہوگا ترین گروپ کو یہ بھی انداز ہے کہ ان کے لئے فی الحال چوائسز مشکل ہیں اسی لئے فی الحال وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی رہیں گے اگلے الیکشن میں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سے کسی ایک کی چوائس پر ابھی تک متفق نظر نہیں آتے اس گروپ کی خواہش ہوگی کہ پی ٹی آئی کے اندر مزید گروپ بندی ہو اور پی ٹی آئی کے ایک مزید گروپ ناراض ہو تاکہ آئندہ الیکشن کی صف بندی کے لئے الیکٹیبلز کا ایک بہت بڑا گروپ بن جائے جس کا کسی دوسری سیاسی گروپ سے اتحاد ممکن نہ ہو سکے سوہیل بڑائش نے مزید کہا کہ ترین گروپ ہو کاف لیگ ہو یا پیپلز پارٹی سب کو توقع ہے کہ پی ٹی آئی کے بیک بینچرز یا پچھلی نشست ہو پر بیٹھنے والی اپنی پارٹی کے کارکردگی سے مطمئن نہیں اور کوئی بھی ایسا واقع رونما ہو سکتا ہے جس سے یہ لوگ پارٹی کے اندر ہی ایک اختلافی گروپ بنا لیں اسی طرح کی توقع پنجاب میں کی جا رہی ہے خیال کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ سیٹ اپ اگلی الیکشن کے بعد بھی جاری رہنے کا امکان ہے تاہم زیادہ تر سیاسی مبسرین کا اندازہ ہے کہ اسی سال کے آخر میں پی ٹی آئی کے اندر مزید گروپ بندی کا امکان ہے یہی گروپ بندی اگلی الیکشن کی بنیاد بنے گی اور اگر اگلے انتخابات میں حکومتی تبدیلی آتی ہے تو یہ گروپ بندی اس میں اہم کردار ادا کرے گی انہوں نے اپنے کالا میں ملکی سیاسی حالات پر بات کرتا ہوئے کہا جہانگیر ترین بھی اپنے سیاسی روح کے تائیون کے لیے کسی ایسا ہی سیاسی واقعے کے انتظار میں ہیں اسی لیے تاحال انہوں نے کوئی سیاسی ایجنڈا تشکیل نہیں دیا بلکہ صرف ڈے ٹو ڈے معاملات کے بارے میں پالیسیاں بنانے تک خود کو محدود کر رکھا ہے لیکن جہانگیر ترین اور اس گروپ کے واقعی لوگوں کو یہ احساس ہے کہ بل آخر انہیں اپنا ایک سیاسی ایجنڈا تشکیل دینا پڑے گا اور اسی کے ذریعے اس کا سیاسی طور پر زندہ رہنا ممکن ہے جہانگیر ترین کے لیے سوپ سے بڑی مشکل ان کی ذاتی طور پر سپریم کورٹ کی طرف سے تا عمر نہ اہل ہونا ہے اس نہ اہلی کو ختم کروانے کے حوالے سے حال ہی میں ایک امید جا گی جب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے مقدمے کے لیے حکومت نے دوبارہ نظر ثانی کی اپیل دائر کی اس نظر ثانی اپیل سے ترین کیپ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی سینئر صحفی حارون رشید کا دمو ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو امران خان کے Absolutely not کی سزا دے دی پاکستان کا نام گریلیسٹ میں برقرار رکھنے کی پیچھے بھارت نہیں امریکہ ہے آسٹریلیا اور جپان بھی ان کے ساتھ ہیں امریکہ سے ہمارے تعلقات دور ہونے کا وقت آ گیا ہے گزشتہ روز ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو گریلیسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے وہ سیہا والے سے سینئر صحفی حارون رشید کا کہنا ہے کہ گریلیسٹ میں نام بھارت نے نہیں امریکہ نے رکھوایا نیجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے صدر ایف ایٹی ایف نے صاف بات کہہ دی ہے کہ ساری شرائط پوری کر دیں پھر بھی گریلیسٹ سے نہیں نکل سکتے امریکہ اس وقت ہماری دشمنی پر طولہ ہوا ہے آسٹریلیا اور جپان ان کے ساتھ ہیں وہ چین کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں ہم سی پیک میں شامل ہیں امریکہ اور ہمارے تعلقات کی نویت یہ ہے کہ امریکہ نے لیاقت علی خان کو قتل کرا دیا تھا کہ ایران میں ہمارا ساتھ نہیں دیا انیس سو پینسٹ کی جنگ جیسے ہی شروع ہی ہمارا اسلحہ سپیر پارٹس اور مالی مدد بھی بند کر دی گئی اکتر کی جنگ کا تو بندواز کیا گیا اور ملک ٹوٹ گیا اب وہ کہتے ہیں کشمیر کو بھول جاؤ اگوانستان میں ہر حال میں ہماری مدد کرو ایف ایٹی ایف کے صدر نے کہا کہ جن انتہا پسند گروپوں کا قوام متحدہ نے دہشت قرار دیا ہے ان کی سزائیں دلمائیں حرون اور رشید نے موزید کہا امریکہ سے ہمارے تعلقات کے دور ہونے کا وقت آگیا ہے یہاں ان کے جو کارندے ہیں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے واضح رہے ایف ایٹی ایف نے اگلے ریوینیو تک پاکستان کو گری لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے وہ ہم بات کریں گے ویڈیو کے نیکس ٹراپک پر پاکستان سوپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کے فینل میں ملتان سلطان نے پشاور ظلمی کو سنتالیس رن سے شکاست دے کر پہلی مرتبہ لیگ کے چیمپین برنے کا عزاز حاصل کر لیا ابو زیبی میں کھیلے گئے فائنل میچ میں پشاور ظلمی نے تازد کر ملتان سلطان کو بیٹنگ کی دعوت دی تھی ملتان سلطان کے تجربہ کار اوپنر اور سابق کپتان شان مسعود نے پہلے آور میں کوئی رنز نہیں بنایا تاہم دوسری آور میں محمد رزوان کو چوکا لگا کر سکور کو تھوڑا آگے بڑھایا دونوں آپنرز نے ساتھویں آور میں ٹیم کی نصف سنچری مکمل کی اور سکور کو 68 تک پہنچا دیا اس مرحلے پر محمد عمران کی ایک آہستہ گیند کو شان مسعود سمجھ نہ سکے اور سنتیس رنز بنا کر بولڈ ہو گئے ظلمی کو اگلے اور میں سوہیب مسعود کی اہم پکٹ لینے کا موقع ملا لیکن ایکسٹرا کور میں کھڑے حضرت اللہ زازہی آسان کیچ نہ کر سکے یہ غلطی ظلمی کے لئے بہت مہنگی ثابت ہو اور میڈل آرڈر بلے باز نے اس موقع کا خوب فائدہ اٹھایا اپنرز کے آؤٹ ہونے کے بعد سلطانز کے سوہیب مسعود اور رائل روسوں نے زہارہانہ بیٹنگ کی اور تیزی سے سکور بڑھانا شروع کیا اور صرف 22 گیندوں پر نصف سنچری شاکت مکمل کی جبکہ 207 رنز کے حدف کے تاکمہ پشاور ظلمی کے اپنرز خصوصا کامران اکمل نے پورا اعتماد انداز میں ایننگز کا آغاز کیا اور اتدائی پانچ آورز میں تمام 36 رنز کامران اکمل کے بلے سے بنے سوہیب مقصود کو 35 گیندوں پر تین چھکوں اور چھے چوکوں کی مدد سے پینسر ٹرنز کی ایننگز کھیلنے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا شاہنواز کو گیارہ میچوں میں بیس وکٹے لینے پر ٹورنمنٹ کا بہترین ابرتا ہوا کھلاڑی قرار دیا گیا اسپری ٹاف کرکٹ ایوارڈ رنر اپ تیم پشاور ظلمی کو دیا گیا جبکہ سلام آباد یونیٹڈ کے افتخار احمد کو بہترین فیلڈر اور محمد رزوان بہترین مکٹ کی پر قرار پائے جبکہ ٹورنمنٹ کے بہترین باولر کا ایوارڈ شاہنواز اور بہترین بلے باؤس کے انام سوہیب مقصود کو دیا گیا جنہوں نے 428 رنز بنائے ای ایس ایل کی رنر اب تیم کو 3 کروڑ اور فاتحہ تیم کو 7 کروڑ روپے کی نامی رقم سے بھی نوازا گیا ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ